بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بلیس محمد فیاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے کون ہی چاہتا کہ ان کا چہرہ سرخ و شداب ہو ان میں چمک ہو چہرہ گلو کرے اس کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی برینڈز ہیں کافی کریمیں لوشن یہ وہ اسرنگی چیزیں سیل ہو رہی ہیں تو ترہ ترہ کے جنڈر سے بچنے کے لئے آپ کو بہترین ایک ٹپ دیتا ہوں اس ٹپ کی میں تعریف نہیں کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود ہی تعریف کریں گے اور مجھے امید ہے کہ مجھے اچھے کمنٹس ملیں گے اس ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو تین چیزیں درگار ہوں گی نوٹ فرمالیں آپ نے سندر خانی انگور لینا ہے وہ دس عدد اس کے دانے لینے ہیں تازے دانے لینے ہیں وہ انگور کا ان کا پانی نکال لیں ان کا راست نکال لیں انگوروں کا اس میں تھوڑی سی ملتانی مٹی لگا لیں جتنی کا آپ کے چہرے پر ضرورت ہے ملتانی مٹی اس میں شامل کریں اور اس میں دس میلی لیٹر ارکے گلاب شامل کریں یہ تینوں چیزوں کا اچھی طرح پیسٹ کر لیں وہ پیسٹ آپ چہرے پر لیپ کر دیں چہرے پر لیپ وہ کم کم بیس سے پچیس میٹ لگا رہا ہے اس کے پاس اس کو واش کر لیں یہ آپ نے لیپ ہفتے میں تین بار کرنا ہے صرف دو ہفتے کر لیں زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ یہ صرف چھے لیپ کر لیں ہفتے میں تین بار یعنی دو دن چھوڑ گے آپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس سے چہرہ گلو بھی کرے گا چہرے کی جو بے رخی ہے بے رونک والا چہرہ ہے چہرہ نکھرے گا اور ایک نیچرلی کرل نکھرے گا کیونکہ اس میں ایسے ایکسٹریکٹ ہیں جو انگور میں اور ارکے گلاب میں کہ اس کا فائدہ آج تک کسی نے نہیں بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس اپٹن کو اس لیپ کو لازمی تیار کریں اور چہرے پہ لگائیں انشاءاللہ چہرہ بہت زیادہ گلو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی جو بے رکھی ہے خردرہ پان ہے چہرے پہ کچھ شائی وغیرہ آگئی ہے اس کے سمال سے بلیک ہیٹس جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے انیسیسری جتنے بھی بلیکس ڈاٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے آپ اس کے لازمی تائی کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے کیونکہ آپ کا فیڈ بیک آپ کا کومنٹس میں فیڈ بیک میرے لئے بیسے مسارت ہوگا حقیم فجاز آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ آپ کا حمی و ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ